بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اب وہ کھل کر سامنے سارے کا سارا معاملہ آ رہا ہے شیری مزاری نے کہا ہے کہ یہ افغانستان کے سائٹ سے اچانک جو دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے یہ جان بوچ کر لہر اٹھائی جا رہی ہے تاکہ امریکہ کو واپس اس خطے میں لے کر آیا جائے امریکہ کو اڈے دیے جائے انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ پورے کا پورا جو کام ہو رہا ہے وہ امریکہ کو خطے کے اندر یعنی پاکستان میں واپس لانا ہے ان کو فوجی اڈے دینے ہے اور اسی کے بدلے امریکہ ہمیں اب پیسے دینے کی بات کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بار اگر ہٹائی جا رہی ہے تو ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا دیکھیں امران خان کے بارے میں دو چیزیں سمجھ دیجئے گا امران خان کی حکومت کے اندر دو کام بڑے خطرناک ہو رہے تھے نمبر ون امریکی اڈے اور نمبر ٹو اسرائیل اور کشمیر کی پالیسی پلان یہ ہو رہا تھا کہ اڈے ایک دفعہ مل جاتے ہیں تو اس کے بعد امران خان پر سارا الزام دھر دیا جائے کہ امران خان اڈے دیئے پھر اس کے بعد بھارت نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی پالیسی چاہیے کہ جس میں امران خان یعنی پاکستان کی جانب سے ہمارے خلاف کوئی انٹرنیشنل سطح پر گفتگو نہ ہو چونکہ آپ جانتے ہیں امران خان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو نراز کیا تھا اسرائیل کے معاملے پر کچھ نہ کہا سارے ہی کٹھے ہو جاؤ پھر امران خان نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو نراز کر کے کہ بھئی ہمیں ایک کرنسی لے کر آنی چاہیے وہ تو بہت بڑا منصوبہ تھا بھارت نے کہا کہ ہم جو مرضی کرتے رہے ہمارے اوپر امران خان بات نہ کرے اسی لیے وہ کشمیر کیا معاملہ یہ جتنا مس ہنڈل ہوا اس میں امران خان کو بسانے کی تیاری تھی اسرائیل کے والا معاملہ بھی تھا اور دوسرا اس میں اڈے دینے والا جو معاملہ تھا وہ بھی سر فیرس تھا امران خان اس پورے کھیل کے اندر یہ بات سمجھ گئے تھے پی ڈی ایم نون لیگ اور میڈیا ان کو کہا گیا کہ آپ نے تنقید یہ کرنی ہے کہ امران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جارہا جب بھی انٹرویو ہوتا تھا امران خان کہتے تھے کہ بھئی میں تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا میں تو تسلیم نہیں کر رہا باوجود اس کے کہ اس کے بعد امران خان کی حکومت میں ڈیلیگیشن جا رہا ہے خبریں اسرائیل سے آ رہی ہیں کہ پاکستان تعلقات قائم کر رہا کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے کہ حکومت میری ہے اور یہ معاملات خراب ہے اب اگزیکلی یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ شیری مزاری کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ اصل میں امریکہ واپس آ رہا خطے کے اندر اور اڈے لینے جا رہا ہے دیکھیں اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو آپ سوچ لیں آپ اپنی تباہی کے آخری پیج پر دستگرد کریں اس کے بعد مزید تباہی نہیں رہ گی اگر یہاں پرواد آتا تو چائنہ آپ سے پرمنٹلی نراز یہ آپ بول جائیں سعودی عرب یو اے ای اس وقت یاد رکھیے گا وہ جس کیمپ میں کھڑے ہیں وہ امریکی مخالف کیمپ ہیں وہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں ایران آپ سے ناراض ہوگا ظاہر شبات ہے آپ اڈے دیں گے تو امریکہ کیا کرے گا امریکہ چائنہ پر جاسوسی کرے گا سی پیک کی وہ جاسوسی کرے گا اس کے بعد ایسے ٹولز ہیں وہ افغانستان کی سائٹ سے جاسوسی کرے گا آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہاں پر اڈے دے دیتے ہیں تو آپ سے افغانستان کی جنگ سنبھالی نہیں جائے گی یعنی آپ پھر کیا کریں گے آپ افغان طالبان کو کیسے روکیں گے وہ ٹی ٹی پی والوں کو کہہ دیں گے ٹھیک ہے آپ کو فری ہینڈ ہے جو کرنا ہے آپ کر لو اور اس کے بعد پورے پاکستان میں وہ اپنے آپ کو پھوڑتے پھریں گے تو یہ تو وہ جنگ ہے جو آپ نے پہلے امریکہ والی جو جنگ ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے پشیری مزاری کوئی اہم بندہ تو ہے نہیں وہ سابق وفاقی وزیر ہے چکے ہیں بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا ہے وہ کوئی چھوٹے لیول پر کام کر رہی ہیں وہ پوری دنیا کے میں ان کے کولمز ان کی تحریریں پڑی جاتی ہیں لکھی جاتی ہیں تینگ ٹینگ کا وہ حصہ ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں یہ سارے کا سارا کھیل ہو رہا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے حکومت اس پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں وہ کہہ رہی ہیں شیری مزاری کے ریجیم چینج ہوا تھا یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امریکی اخباروں نے کس نے کہا تھا کہ وہ اڈے دینے کے معاملات فائنلائز ہو چکے عمران خان نے آکر وہ کہہ دیا تھی absolutely not دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھے گا چائنہ کے بڑے کنسرنز ہیں امریکہ کو اس خطے میں رکھنے کے یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا ہمارا معاملہ کے ہمیں کرنا کیا ہے دیکھیں اس وقت فواہ چودری نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو بلایا گیا ہے اور بلا کر پیغام دیا گیا ہے کہ تم نے اسمبلیاں ڈیزولف نہیں کرنی کسی صورت اسمبلیاں نہیں توڑنی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پی ٹی اے کے ام پی ایس کو کہا گیا کہ آپ نے کسی صورت یہ معاملات ان میں حصہ نہیں لینا عدم اعتماد والے معاملات میں چودری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ڈیزولف کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر پرویز الہی کے اوپر پریشر ہیں ان کو میسی دیا گیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے اسمبلیاں ڈیزولف نہیں کرنی کیوں؟ کیونکہ اسمبلیاں ڈیزولف ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں اب شبر زیدی کہہ رہے ہیں کہ دی اسٹابلشمنٹ لے کر آ رہی ہے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ نون لیگ کے دو رکن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دی یہ سب جھوٹ ہے شبر زیدی اپنی طرف سے بات کریں شبر زیدی نے یہ بات کیا انہوں نے کہا ایک بات بتائیے کیا یہ جو لوگ وزیر ہیں نون لیگ کے انہوں نے اسٹابلشمنٹ یا اداروں سے بھی پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لا رہے ہیں یا صرف ہوای فائر کر رہے ہیں وہ یا ہوای لیول پر گفتگو ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں ان سے پوچھوں آپ نے جا کر اداروں سے پوچھا وہ کہتا ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ پر تو عمران خان نے یہ بات کلیر لکھا دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی سیٹ اپ آئے گا تو اگر شہباز شریف کی حکومت ایسے جاتی ہے غیر آئینی طریقے سے تو میں شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں گا یعنی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو عمران خان تو اس لیبل پر چلے گئے ہیں دیکھیں دو معاملہ جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں آپ اس خطے کے اندر آل ریڈی چائنہ کی پولیسی کو فالو نہیں کریں چائنہ روس کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان روس کے ساتھ کھڑے تھے تو باجوہ نے روس کے خلاف بیان دے دیا اس پر بھی زائر سی باتیں معاملات خراب ہوئے ادھر آپ یہ دیکھئے کہ سعودی عرب نے اور یو اے انہیں وہ سٹینڈ کرے گئے روس کے ساتھ پیوٹن کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے ان کی بائیڈن کے ساتھ خراب ہو گئے محمد بن سلمان نے صحیح معینہ میں بتایا ہے کہ بھائی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اس بندے نے اپنے آپ کو لیڈر کے طور پر سامنے کھڑا کیا اور کہا دیا کہ بھائی نہیں بائیڈن فون کرتا تم نہ کرے یہ تو وہ الفاس ہے جو عمران خانہ اتا کی اس نے کہا نہیں کرتا اور بائیڈن جب آیا اس نے آ کر کہا کہ تم یہاں ہیومن رائٹس کی بہت خلاف ورزی کرتے ہو اس نے کہا تم لوگوں نے جو افغانیستان میں ابو غریب جیل اور فلانے فلانے کیا تھا وہ کیا تھا اس پر بھائیڈن کی بولتی مکمل طور پر بند محمد بن سلمان کو دیکھیں اس وقت عالم اسلام کے اندر جو بندہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے کیونکہ مسلمان بڑے ڈسے ہوئے ہیں وہ اس کے بیچے کھڑے ہو جاتے ہیں عمران خان کے لیے ساؤتھ افریقہ سے لے کر انڈونیشیا ساری مسادید میں کیوں دعائیں ہوتی تھی کیوں امام وہاں کے دعائیں کروایا کرتے اور کہتے تھے یار ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور سارے خدشات کا اظہار کر رہے تھے اس کو فارغ کر دیا جائے گا یہ جو معاملات ہیں اس میں محمد بن سلمان کے پیچھے بھی اب قوم کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہے not even Saudi Arab یا Arab countries پاکستان سمیت دیگر ممالک کترے اپریشیڈ کیا گیا یہاں پر محمد بن سلمان کو کہ آپ امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے تو آپ بتائیے ہمارے financial مدد کون کرتا ہے امریکہ کرتا ہے امریکہ نہیں کرتا آپ کی China کرتا ہے Saudi Arab کرتا ہے UAE کرتا ہے تو آپ کیا ان کی policy کے gains جا کر آپ کتنے یہ تک چلا سکتے ہیں ان کے تو سفیر نے یہ بات clearly کہہ دی ہے کہ دیکھیں آپ کو ہر صورت ملک میں stability لانی پڑے گی وہ آپ کو پیغام دے دیا تھا آپ نے اس پیغام کو کتنا seriously ہے وہ آپ سب نے دیکھا سو لہٰذا ان تمام معاملات کے اندر اصل ہمارے پاس کرنے والا کام کیا ہے سمپل سی بات یہ ہے افغان طالبان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں اسلام آباد بلائیں دو تین ممالک کو چائنہ کو ایران کو سعودی عرب کو ایون کے انڈونیشیا کو بلالیں UAE کو بلالیں اور اس کے ساتھ ایک دو ممالک کو بٹھا کر کہیں یار یہ مسئلہ اس کو حل کریں بیٹھ کر سب کے سامنے گرنٹی لے افغان طالبان سے کہ آپ ٹی ٹی پی کا صفایہ کریں گے کیونکہ چائنہ بھی ٹی ٹی پی کے خلاف ہے ایون کے ایران بھی خلاف ہے ایشت کا جنازہ نکل جائے گا پھر کیا ہوگا پھر آپ نے بیٹھ کر مذاکرات کرنے ہیں اس وقت جو مذاکرات کرنے ہیں نقصان کر کے تو اب بیٹھ کر کریں بلالیں چار پانچ ممالک کو اور ایک کانفرنس کر لیں آپ یہ دیکھیں کہ قطر کو سامنے بٹھائیں کہ قطر کو سامنے بٹھا کر UAE کو بٹھا کر سعودی عرب کو بٹھا کر امریکہ نے ڈیل نہیں فائنلائز کی تھی افغان طالبان کے ساتھ وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم بلائیں نہیں رہے باچیت کا دور امران خان کے دور میں جو شروع ہوا تھا اس کے بعد بتائیے اب تک کیا ہوا یہ تمام چیزیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں